جس طرح کہ عمر یوب کے گھر پر کل چھاپا مارا گیا اور اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی دوسری طرف یہ مذاقرات کی بات کرتے ہیں اور تیسرا عمران خان صاحب نے جب یہ کہہ دیا ہے کہ میں اپیسے میں آؤں گا اور وہاں پر بات چیت ہو گئی تو یہ کیا منظر ہے حکمرانوں کو اپنے کوشش کے نیخن 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 لینے جائے یا پوزیشن کو اس طرح ہی پکڑ دکڑ کر کے وہ کیسے مذاقرات ہوں گئے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک ہی چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ مقدرہ اور ٹوٹی آئی کے درمیان کوئی ایک اصحابی جنگ چل رہی ہے دونوں میں سے کوئی ایک قدم پیچھے جانے کو تیار نہیں ہے یہ اناس کی جنگ ہے اور اس میں دونوں طرف سے کوئی اپنے رویوں میں لچک ظاہر نہیں کی جائے یہ مسئلہ ہے جس اس نے سارے سیاسی ماحول کو بشریدہ کیا ہوا ہے یہ چھاپے یہ گرختاریاں اور یہ دماؤں کے ہتگنڈے اسی جی استعمال کیے جا رہے ہیں کہ تاکہ موجودہ سیٹ اپ کو پی ٹی آئی کو نقصان نہ پہنچا سکے اور ان کو اپنی پڑھی رہے اور یہ ادھر کوئی داخل اندازی نہ کر سکے اب عمران خان نے جو اے بی سی میں جانے کا اعلان کیا اس کو ہر طبقہ فکر نے تقریباً مسوط قرار دیا ہے لیکن ابھی یہ پتہ نہیں ہے کہ اس وفد کو کیونکہ اس اے بی سی میں جائے گا اس کی قیادت کیا پتہ عمران خان خود کریں اور کیا پتہ کسی اور رہنما کے حوالے کر دیں تو ایک چیز جو جو پہلے بھی ہو چکی ہے ایو خان کے ٹائم میں گول میں اس کانفرنس ہوئی تھی اور پھر جیل سے رہا کر کے قائدین کو اس کانفرنس کی کامیابی کے لیے دایا گیا تھا اور اگر کبھی عمران خان نے یہ شرط رکھ دی کہ جی وفد کی سربراہی میں کروں گا اور میری سربراہی میں جو یہ وفد ہے پیو ٹی آئی کا یہ اے بی سی میں شرکت کرے گا تو حکومت کے لیے نہ جائے ماندن نہ پائے رہتا جی اچھا میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اب جس طریقے سے عمران خان نے ایک نرم گوشت گھایا اور انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کے ہستہ کام کے لیے اور پاکستان کے لیے اپی سی میں جاؤں گا اب ابھی کل جو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ حکومت ایک دو تین دن میں ہم اپی سی بلا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ جو لاہور میں گرفتاریاں اسلامباد میں گرفتاریاں آپ دیکھیں اسلامباد کے جو میڈیا کوانٹینیٹر ہے میڈیا کے جو پی ٹی آئی کے جو میڈیا کو ہیڈ کرتے ہیں ان کو اگواہ کر لی جا ہوا ہے ان کا ایک ہفتے سے نہیں پتا چل رہا کہ وہ کس جگہ کون سے ادامہ نے ان کو اٹھایا ہے اے مقیمہ صاحب یہ گرفتاریاں اور یہ مذاقرہ ساتھ ساتھ چلیں گے اب یہ ان کی کیا سٹریٹیجی ہوگی یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن یہ ہے کہ میری نظر میں ترک کا پتہ یہی ہے اس وقت کہ عمران خان شرط رکھتے ہیں کہ جناب میری کے عدد میں ہی پیو ٹی آئی کا وفد ہے جو وہ اپی سی میں شرکت کرے گا ورنہ شرکت نہیں ہوگی تو میرے خیال میں پھر ایک بڑی ہی چیلنجنگ صورتحال کریئٹ ہوگی حکومت کے لیے اور مقدرہ کے لیے بات تو یہ ہے نا کہ آپ جیسے کہ رانہ سناؤلہ اور خواجہ آصف ایک طرف سے دکیر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان اے پی سی میں نہ آئے کیونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ جتنا مرضی ہم کہیں گے یہ نہیں آئیں گے لیکن عمران خان نے یہ جو جوڈرن لیے ہیں عوام کی خاطر قوم کی خاطر اس سے اب خوف صدا ہو کے وہ ایسے کام کر رہے ہیں تاکہ جو طریق انصاف یہ کہ ہم نے نہیں آئیں گے اس کا کیا حال ہے اچھا ایک چیز جس کی طرف وزیر بحری امور ہے وہ جو میرین کے کیسر احمد شیخ جن کا تعلق چنیوٹ سے ہے انہوں نے ایک انٹرنویو میں یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی کوئی بہائنڈ ڈورز کوئی بات چل رہی ہے اور یہ اب تک کی سب سے ایک تلچسپ ترین پر میں کہوں گا ہوگی اگر اس میں صداقت ہوئی تو صورتحال کسی اور طرف بھی جا سکتی ہے نہیں اب اصولی طور پہ تو نا یہ چاہیے نا کہ حکومت کو اپنے نرم گوشہ اختیار کر کے اپنی ساکھ کو بھال کرنے کے لیے اپنے شین کو انگیج کریں تاکہ وہ ہر کام میں ان کی معاملت کریں جب ایک عمران خان کہ اگر اپی سی میں نہیں آتے تو پھر اپی سی بلانے کا فائد ہے کوئی نہیں تو یہ سارے چیزیں دیکھتے ہوئے بھی یہ جو کوشی کر رہے ہیں کہ عمران خان اپی سی میں نہ آئے تو کیا اس میں مقتدرہ کا بھی ہاتھ ہے یہ صرف حکومتی ہے اب اس کا تو جناب کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کس کا ہاتھ ہے لیکن فیلال تو مقتدرہ اور حکومت ایک ہی پیچ پر ہیں اب ان کے لیے بھی مسئلہ ہے کہ ایٹی آئی کے مطالبات کیسے منے کہ وہ کہتے ہیں جی میں تو سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کروں گا میں تو فوج سے بات کروں گا جن کے پاس پاور ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دروازے بند ہیں اور ہم اس دلدل میں پسنے والے نہیں ہیں کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تو ایک بندے سے مذاقرات ہوتے ہیں نا حکومت سے تو اگر ان کے پاس اختیارات ہو پھر تو مذاقرات کرے یہ پھر انہوں نے اس مقدمے کو ہولڈی رکھنا ہے کہ ہم بعد میں ناؤس کریں گے اس لیے وہ کہتے ہیں جیسے کہ نے اصل جس کے ہاتھ میں چابی اس سے بات کی جائے وہ جس کے ہاتھ میں چابی ہے وہی وجہ خرابی ہے تو پھر کیا کریں گا